ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ قویشنز لائے ہیں جو کرنٹ فیر سے ریلیٹڈ ہیں 30 آگست 2022 تک کے یہ امپورٹنٹ کرنٹ فیرز رہیں گے امید کروں گا کہ آپ کو آنے والا ایکزائم میں ان قویشنز سے ہیلپ ضرور ملے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں ویڈیو گر اچھ لے گی تو ویڈیو کو لائک کریں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے دوستو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان قویشنز کی پی ڈی ایف پانا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایف کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا ایسا انڈین ہے جس نے ہسٹری بنائی اور انڈیا کا پہلا ایسا ایسا ایتلیٹ بنا جس نے لوسین ڈائیمنڈ لیگ جی دی آپ کی پاس دیپی کا پوڈوکون نیرہ چوپرا میرہ بھائی چانو یا پھر بجرنگ پونیا اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بی نیرہ چوپرا جنہوں نے ہال ہی میں اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا اب یہ انڈیا کی پہلے ایسے ایتلیٹ بنے ہیں جنہوں نے لوسین ڈائیمنڈ لیگ جیتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ نیرہ چوپرا نے لوسین ڈائیمنڈ لیگ 26 اوگسٹ کو جیتا جو کہ لوسین سویزر لینڈ میں ہوا تھا دوستو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس لیگ میں نیرہ چوپرا نے 89.08 میٹرز کا تھوپ فینکا اور اس کے علاوہ دوستو یاد رکھیں کہ نیرہ چوپرا اب 2023 کے زیرک ورلڈ چیمپینشپ میں کالیفائی کر گئے ہیں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں آپ کو بتانا ہے انڈیا کی ایسی کونس سٹیٹ یا یونین ٹیریٹری ہے جس نے حال ہی میں اس کا دوسرا ریلوے سٹیشن خاصل کیا اور یہ ریلوے سٹیشن اس کو تقریبا 119 سالوں کے بعد ملا ہے آپ کے پاس جمعہین کشمیر منیپور تریپورا یا پھر ناغالینڈ اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ دی ناغالینڈ جس کو دوسرا ریلوے سٹیشن جو ہے وہ ملا تقریبا 119 سالوں کے بعد اور یہاں پر دوستو یاد بھی رکھنا ہوگا آپ کو یہ کہ ناغالینڈ جو ہے اس کو پہلا ریلوے سٹیشن 1903 میں ملا تھا اور یہ ریلوے سٹیشن تھا دیمہ پور ریلوے سٹیشن دوسرا جو ریلوے سٹیشن ہے یہ شکھووی میں دیا گیا ہے دوستو یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹے سو قیشن پوچھنا چاہوں گا آپ مجھے بتائیے کہ ناغالینڈ کی کیا ہے نیکسٹ قیشن ہے which company has announced a drive to secure up cyber security researchers and developers in india آپ کو بتانا ہے انڈیا میں cyber security researchers اور developers کو secure up کرنے کے لیے ان میں سے کس company نے حال ہی میں ایک secure up initiative drive یا program جو ہے launch کیا ہے options ہیں آپ کی پاس adobe, google, microsoft یا پھر facebook اس کا صحیح answer رہے گا part b google دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ google کو فونڈ کیا گیا تھا 1998 میں اور اس کے فونڈر تھے Larry Page and Sergey Brin اور اس کا headquarter ہے Mountain View California US میں اور اس کے present کے CEO ہے سندر پیچائے next question ہے which country has broken its own record of lowest fertility rate in the world آپ کو بتانا ہے دنیا میں سب سے کم fertility rate رکھنے والا ملک کون بنا اور اس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا یعنی یہ اس سے بھی lowest fertility rate والا ملک تھا تو کونسا ہے یہ options ہیں آپ کے پاس مالدیو, ساؤتھ کوریا, جیپان یا پھر انڈیا اس کا صحیح answer رہے گا بھی ساؤتھ کوریا دنیا کا سب سے lowest fertility rate والا ملک ہے اور یہ نئی research میں اب اس نے نیا record بنایا ہے یعنی اس کی fertility rate جو ہے وہ اور زیادہ decrease ہو گئی ہے جبکہ اس کی پہلی جو fertility rate تھی وہ 0.84 تھی اور اس سال جو ہے 2021 میں ڈیٹا کے مطابق اس کی جو fertility rate ہے وہ اب 0.81 ہے یعنی یہاں کی جو average female جو ہے وہ صرف 0.81 child ہی پیدا کر سکتی ہے دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کی ساؤتھ کوریا کی capital ہے سیول یہاں کی currency کو کہتے ہیں ساؤتھ کورین ون اور اس کے پریزنٹ کے پرائیم منسٹر ہے ہان ڈیک سو اور پریزیڈنٹ ہے یون سی اوک یول next question دیکھتے ہیں who has been appointed as the first brand ambassador of dream set go آپ کو بتانا ہے dream set go کے پہلے brand ambassador ان میں سے کس کو بنایا گیا ہے options ہیں سارو گانگولی، نیرہ چوپرہ، ایمیز دونی یا پھر ویرات کولی اس کا صحیح آنسر رہے گا part A سارو گانگولی کو dream set go کا پہلا brand ambassador بنایا گیا ہے next question دیکھتے ہیں who has been awarded with the UEFA men's player of the year award for the outgoing session آپ کو بتانا ہے UEFA men's player of the award ان میں سے کس کو دیا گیا options ہیں آپ کے پاس kevin ڈی branny lenial messi karim benzema یا پھر thibort کوٹیز اس کا صحیح آنسر رہے گا وہ ہے part C karim benzema کو UEFA men's player of the award سے نوازا گیا اور اس کے علاوہ دوستو یاد رکھیں کہ اگر ہم women's category کی بات کریں تو یہ award ملا Alexia petalas کو next question دیکھتے ہیں women's equality day 2022 is observed on which date آپ کو بتانا ہے سال 2022 کے لیے women's equality day کب منایا گیا options ہیں آپ کے پاس 26th august 27th august 28th august یا پھر 29th august صحیح آنسر اس کا رہے گا 26th august کو منایا گیا women's equality day دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ دن پہلی بار 1973 میں منایا گیا تھا دوستو 26th august 1920 کو united status میں جب پہلی بار women کو vote ڈالنے کا حق ملا تھا تو اسی دن کی یاد میں اس دن کو establish کیا گیا ہے اس کے علاوہ سال 2022 کا women's equality day کا theme gender equality today for as sustainable tomorrow ہو تو دوستو یہ تھے آج کی کچھ important current fair related questions امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو اٹھے کو like کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک next ویڈیو میں تب تک کیلئے take care